السلام علیکم and good evening friends کیا حال آپ سب کے خیریہ سے ہیں ٹھیک ٹاک ہیں اچھا دوستو آج کا لیسن ہمارا بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ یہ وہ لیسن ہے جس کی وجہ سے آپ کو لگتا ہے کہ جرمن زبان بہت مشکل ہے اور اب آپ کے لیے یہ جرمن زبان بہت آسان ہونے جا رہی ہے کیونکہ میں یہ پہلے کہیں بتا چکا ہوں کہ جرمن زبان سیکھنے کے لیے آپ کو گرائمر کو دو طرح سے سیکھنا ہے میں نے شروع میں آپ کو پہلے بتا دیا تھا ہماری پرانی لیسنز جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ گرائمر کے دو حصے بنالیں ایک ون اور ٹو پارٹس اس کے بنالیں پہلے حصے میں آپ بنالیں کہ جملے کیسے بنانے ہیں اگر ہم نے کوئی جملہ پریزنٹ میں بولنا ہے پرفیکٹ میں بولنا ہے فیوچر میں موڈالوربن میں سمپلی آپ کو یہ پہلی چیز تو آپ کو یہ سیکھ لینے چاہیے جب آپ کو جملے بنانے اچھی طرح آ چکے ہیں کہ آپ کو پتا ہے ہاو ٹو میک سنٹینسز تو اس کے بعد جو دوسرا سٹیپ پہ پھر آپ موڈالوربن کرتے ہیں ٹھیک ہے لیکن پہلے اچھی طرح سنٹینسز آپ کو سیکھنا مجھے لگتا ہے کہ ہم نے اتنے بہت ساری ویڈیوز ہم اس کے پر بنا چکے ہیں متعدد ویڈیوز بنا چکے ہیں کہ ہاو ٹو میک سنٹینسز ٹھیک ہے لیکن اب جو دوسرا حصہ رہ جاتا ہے وہ رہ جاتا ہے جو دوسرا حصہ جس کا جو پارٹو کہتے ہیں گریمر کا ٹھیک ہے وہ آپ کا بنا لیں آپ نومیناٹیو آپ کو ذاتیو جاٹیو اور چوتھا حصہ گینیٹیو بھی ہوتا ہے وہ باہر میں پڑھیں گے ٹھیک ہے جی تو یہ ہمیں بہت تنگ کرتے ہیں ٹھیک ہے اس لیے اس کو اب ہم آپ کے لیے بہت زیادہ اس کو سمپل اور آسان طریقے سے آپ کو یہ کلیر کرنے جا رہے ہیں ٹھیک ہے اس کے اوپر ہم یہ کریں گے ٹھیک ہے کہ ہم چند لیسنز جو ہیں اس کے پر آپ کو پتہ ہے ہم ڈیلی کے دو لیسنز اپلوڈ کرتے ہیں کے لیے کہ جو ہمارے دوسرا لیسن ہوگا جو شام کے وقت اپلوڈ ہوگا وہ اسی کے پر ہوگا نومیناٹیو آپ کو ذاتیو اورڈاٹیو کے پر چند لیسنز اس کے پر ہوں گے تاکہ ہم اس کو سٹیپ بائی سٹیپ اس کو ایزیلی طریقے سے سمجھتے جائیں ٹھیک ہے ڈیئر فرینڈ سو ویری ویری امپورٹنٹ اکثر ٹھیک ہے اگر آپ نے پھر ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ان لیسنز کے لیے ضرور کر دیں کیونکہ یہ آپ یہ پوائنٹس آپ کو یوٹیوب کے اوپر اتنی ایزیسٹ میتھڈ سے آپ کو سیکھنے کو نہیں ملا ہوگا میں نے کئی لوگوں کو دیکھا کہ ٹیچرز کو دیکھا انہوں نے ایزیسٹ میتھڈ کے ساتھ اس کی جو اچھی بیچی کیلنے جو ہے ان چیزوں کی آسان طریقے سے آپ کو جو سمجھنے کا موقع اس کے اب آپ کو ملنے جا رہا ہے ٹھیک ہے اس سے پہلے آپ کو ہٹ نہیں ملا ہوگا موقع ٹھیک ہے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ اس کے جو آنے والے امپورٹنٹ لیسنز ہیں وہ آپ سے مس نہیں ہونے چاہیے باقی چائے میں سوچیں لیکن یہ مس نہیں ہونا چاہیے بہت ہے آپ کیا دیئر فرینڈس سب سے پہلے دیکھیں ہم نےسیکھنا ہے کیونکہ دیکھیں سب سے پہلے آتے ہیں نومی نارٹیو جملے آکوز آٹیو اور ڈاٹیو جملے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ نومی جنہی کے جو جملے ہیں وہ آپ کے کہلے کے تین یا چاہ تارہ سے جملے لکھے جاتے ہیں جرمن زبان میں یا حج باشا میں ٹھیک ہے تو سب سے پہلے جو کہلے کہ جو سٹیپ ہے لکھنے کا جو وہ نومی ناٹیف کا ہے ٹھیک ہے نومی ناٹیف جملے اور دوسری بات کہ آپ نے نومی ناٹیو کو اچھی طرح سکھنے جب یہ آپ کو پہلا سٹیپ اچھی طرح سمجھا گیا ہوگیا ہے نا سمجھے یہ سمجھا mà اچھی طرح آ گیا پھر آپ کو اچھی طرح سمجھا جائے گا اگر یہ نہیں سمجھایا تو پھر دوسری کو سمجھنا آپ کے لئے مشکل ہو سکتا ہے ٹھیک ہے اس لئے آپ نے ہر ایک چیز کو بڑی توجہ سے اور اچھے طریقے سے سمجھنے کی کوشش کرنی ہے ٹھیک ہے let's start today nominative ٹھیک ہے nominative جملے وہ ہوتے ہیں میں آپ کو آسان ترین طریقے سے بتاؤں گا ٹھیک ہے exist method سے nominative جملے وہ ہوتے ہیں جس میں ہم صرف ایک noun کی بات کرتے ہیں ایک nomin کی بات کرتے ہیں ایک subject کی ایک file کی بات کرتے ہیں یا کسی ٹھیک ہے تو ایسے جملے nominative ہوتے ہیں مثلا یہ جملے کیسے ہوتے ہیں مثلا میں آپ کے سامنے لگتا ہوں جیسے کہ یہ ایک کتاب ہے یہ ایک کتاب ہے ٹھیک ہے یہ میرا بچہ ہے یہ میرا بچہ ہے ٹھیک ہے یہ ہمارا ٹھیک ہے یہ ہمارا apartment ہے ٹھیک ہے ہمارا گھر کہہ لیں apartment کہہ لیں جو ہی کہنے ہے ٹھیک ہے اب یہ جملے جو میں نے آپ کے سامنے لکھے لیا friends ٹھیک ہے دیکھیں اس میں جو آپ کا یہ کتاب ہو گیا یہ بچہ ہو گیا اور یہ گھر ہو گیا ٹھیک ہے اس پورے جملے میں آپ کا یہ ایک noun ہے صرف اس پوری جملے میں یہ ایک ہی noun ہے just one noun اور دوسرا میں noun اور کوئی نظر نہیں آرہا ٹھیک ہے اس میں بچہ جو یہ noun ہے گھر جو ہے یہ noun ہے سمجھاری بات آپ کو ٹھیک ہے یہ میرا ہمسایہ ہے یہ میری بہن ہے ٹھیک ہے یہ میرا بائی ہے یا یہ میرا باغ ہے یہ میری گڑی ہے یہ میرا white board ہے یہ میرا coat ہے یہ میری shirt ہے یعنی اس طرح کی جملے جو ہوتے ہیں یہ وہ nominative جملے کہہ جاتے ہیں ٹھیک ہے اب جرمن سپان میں کیا ہوتا ہے جرمن سپان میں یہ چیز ہوتی ہے کہ یہ جو noun ہوتے ہیں جو اسم ہوتے ہیں ٹھیک ہے noun اس کی noun کی definition ہی وہ ہوتی ہے اسم کی کہ ہر وہ چیز جو ہم نے اردو میں پڑی ہوئی ہے کہ ہر وہ چیز جو جگہ گیرتی ہے یا وزن رکھتی ہے وہ آپ کی اسم کلاتی ہے ناؤن ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کا مطلب ہے ہر چیز noun ہے یہ جو چیز آپ کو نظر آ رہی ہے سوف آٹی everything is noun ٹھیک ہے اور اس طرح کچھ noun ایسے بھی ہوتے ہیں جو جو ہمیں جو ہم فیل کر سکتے ہیں صرف جیسے خوشی غمی ٹھیک ہے آپ جبنا یہ ایک مسئلہ ہے یہ ایک مسئلہ ہے اب اس میں جو noun وہ کیا ہے اور ایک ہی ناؤن ہے وہ یہ مسئلہ ہے یہ ناؤن ہے سمجھاری بات آپ کو تو ایسے جملے سب سے پہلے آپ کو definition سمجھنی ہے کہ nominative جملے ہوتے کیا ہیں nominative جملے یہ ہوتے ہیں جس میں ہم صرف ایک noun کے اوپر بات کرتے ہیں ایک noun کے جملے کے ساتھ جملے لکھے جاتے ہیں بولے جاتے ہیں پڑے جاتے ہیں ایسے جملے nominative کہلاتے ہیں سمجھاری بات آپ کو number one پہلی بات ہمیں یہ سمجھا چکی ہے اوکے ویری نائس اور دوسری بات اب آپ اس میں یہ سمجھنی جیے آسان طریقہ دوسری بات اب یہ سمجھنے کہ یہ جتنے بھی noun ہیں جتنے بھی noun ہم نے ابھی پڑے ہیں یا جتنے ہمیں جو جرمن زبان میں یا جو ہمیں نظر آتے ہیں جتنے بھی noun ہیں جرمن زبان میں ان کو تین حصوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے کتنے حصوں میں تقسیم ہے کہ یہ مثلا وہ تین حصوں سے پہلا ہے پہلا حصہ ایک اس کا بنا لیا ہے مذکر ٹھیک ہے اور ایک اس کا حصہ ہوتا ہے مونس اوکے اور تیسرا حصہ ہوتا ہے اس کا اب آپ کا بلا کریں نیوٹرال نیوٹرل کہنے ہیں نیوٹرل یہ نا جرمن زبان میں ان جو noun ہیں ان کو تین حصوں میں تقسیم کر دیا اس نے مذکر مونس نیوٹرل ٹھیک ہے جو مذکر ہوتے ہیں ان کو ڈوچ میں کیا کہتے ہیں ان کو ہم مسکولین کہتے ہیں مذکر پہ کیا کہتے ہیں مسکولین مسکولین کہتے ہیں اور اس کے ساتھ ہم دیر آرٹیکل لگاتے ہیں کیا لگاتے ہیں دیر ٹھیک ہے پہلی جو قسم ہے جیسے مذکر ہو گیا دیر من اور سٹول ہے اب جو سٹول ہے اب ہمیں کیسے پتہ چلے مذکر ہے لیکن اس کو اس نے اس کیٹیگری میں رکھا ہے دیر سٹول ہوئے گا ٹھیک ہے دیر من گارٹن دیر گارٹن کمپیوٹر دیر کمپیوٹر سمجھا ہی بات آپ کو دیر کمپیوٹر دیر لیپ ٹاپ دیر من دیر لیر ٹھیک ہے اوکے سمجھاری بات آپ کو تو یہ چیزیں یعنی جو چیزیں ہیں یہ ہمیں جو بھی آپ نے ناؤن یاد کرنا ہے کوشش یہ کریں کہ اس کو آرٹیکل کے ساتھ یاد کریں سمجھاری بات آپ کو اوکے کچھ سمیہ نبیہ کو بتا دیئے ہیں اوکے دوسرا دوسری چیز جو ہوتی ہے مونس اس کو کہتے ہیں فیمنین ہے اس کو کیا کہتے ہیں فیمنین کہتے ہیں کیا کہتے ہیں فیمنین کہتے ہیں اس کو مجھے فرینز اور اس کو دی کے ساتھ لکھا جاتا ہے کMyL ifrawe ڈی وننگ ڈی ٹا فل ڈی ٹا فل ڈی شویسٹر ڈی ٹاکٹر ڈی موٹر بائشبیل ٹھیک ہے ڈی وننگ ہے میں آپ کو بتا چکا ہوں ڈی ہارے بائشبیل ٹھیک ہو گیا تو بغیرہ 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 ٹھیک ہے جن کے ساتھ ڈی آرٹیکل ہے گا اس کو مونس کہتے ہیں کیسری جو کٹیکری ہے اس نے بنایا ہے نیوٹرل اس کو ڈویچ میں ہم کیا کہتے ہیں نویٹرال بھی کہتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں جی نویٹرال اوپر لکھتے ہیں یہاں پہ نظر آ رہے ہیں آرہا نویٹرال ٹھیک ہے ادھر دکھتے ہیں نویٹرال کیا کہتے ہیں اس کو ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ کی آٹی کے لگتا ہے دس آٹی کے لگتا ہے مثلا جاسکہ دس ہینڈی دس آوٹو دس بیٹ اور خوگل شرائیبر دیر خوگل شرائیبر اس کے ساتھ یا تو دیر آٹی کا لائے گا یا دس آٹی کا لائے گا سمجھاری بات آپ کو یہاں تک ہمیں سمجھ آگئی صحیح ہے یہ دو باتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں دو باتیں میں نے آپ کو کیا بتائی ہے پہلی بات میں نے آپ کو بتائی ہے کہ german definition میں نے آپ کو بتائی ہے ٹھیک ہے definition ٹھیک ہے definition میں نے کہا بتائیGMoewn کی کہ نوحن وہ نوحن ہوتے ہیں نمیناٹی وہ جملے ہوتے ہیں جس میں ہم صرف ایک نوحن کے اوپر بات کرتے ہیں وہ جملے نومیناٹی ہوتے ہیں ڈیرفینٹری نمبر ایک اوکے اور نمبر ایک بات ہوگی ٹھیک ہے اور نمبر ٹو بات میں نے آپ کیا بتائی کہ جتنے جو ناؤن ہیں ٹائپس آف ناؤن کرنے ہیں ٹائپس کیا کریں گے ٹائپس آف ناؤن ٹھیک ہے ٹائپس آف ناؤن کتنی قسم کی ہیں تین قسم کی ہیں سمجھاری بات آپ کو تو جو مسکولین ہے اس کو ہم دیر آٹیکل کے ساتھ لکھیں گے جو دی ہے اس کو ہم لکھیں گے یعنی دی لکھیں گے اس کے ساتھ ایک چیز رہ گئی ہے یہاں تک ہمیں بات سمجھ آ چکے اب ایک اور بہت امپورٹنٹ بات یہاں پہ یہ کریں بہت ضروری بات ہے اب وہ یہ کہتا ہے یہ دو چیزیں ہم نے سکھی ہے اور اس میں ایک چیز اور سکھ لیں اس میں ایک چیز اور یہ سکھ لیں وہ یہ کہتا ہے جیسے دیر دی دست والی کوئی بھی چیز ہو جیسے دیر کمپیوٹر ہے دیر من ہے کوئی بھی ہو دی والی کوئی بھی چیز ہو دی ووننگ ہے دی فراو ہے دی شویستر ہے کوئی بھی چیز ہو اسی طرح دست کی دس آؤٹو دس ہینڈی کہتا ہے جب ہم نے ان کو پلورل میں لکھنا ہو کہ بتانا ہو کہ دیر من ہے تو ہم کہیں گے آدمی زیادہ آدمی تو پھر کیسے لکھیں گے من کی جمع کیا ہوتی ہے من کی جمع ہوتی ہے دی مینر ہو جائے گا یعنی کہ پلورل میں ہم نے کیا لکھنا ہے پلورل میں ہم نے من کو منر کر دینا ہے تو ہمیں وہ ہوئی انڈرسپوٹ ہوئے گا اور جو دیر آرٹیکل ہے جو دیر آرٹیکل ہے وہ آپ کا چیز ہوئے گا دی میں کس میں چیز ہو جائے گا دیر دی میں بتا جائے گا ٹھیک ہے جو پلورل میں نومین آٹی میں جب ہم نے کسی واحد کو جمع میں بدلنا ہے نومین کو تو اس کا اپنا آرٹیکل ختم ہو جائے گا اور اس کے ساتھ دی آرٹیکل لگے گا سب کے ساتھ کیسے میں بتا جائے گا دی میں Nou اور دی فراو ہے ٹھیک ہے سمجھاری بات آپ کو دی فراو ہوتا ہے دی فراو ہوتا ہے نا جو نابیٰرکھیں ٹھیک ہے تو پلورل میں بھی دی ہی آرٹیکل لگے گا اور اس کے ساتھ کہے گا دی فراو اون ٹھیک ہے سمجھاری بات آپ کو دی فراو دی فراو اون اسی طرح آگے دکھیں دس ہینڈی اگر بائشپیل کہ آپ کے پاس دس ہینڈی ہے تو کیا ہو جائے گا مجھے بتائیں مجھے plural میں کیا ہو جائے گا دی ہینڈیز کیا ہو جائے گا آپ کا دی ہینڈیز یہ بن جائے گا چلیں ایسے لیکھ رہتے ہیں دی آجے گا اور ہینڈی کی جما کیا ہوتی ہے ہینڈیز سو جائے گا بائشپیل ٹھیک ہے ہینڈیز ہوجی گا آکے دی دس آؤٹو دی آؤٹوز ہو جائے گا یعنی اس طرح فلورل میں بن جائے گا آپ کا فکر دیر فرینڈز تو ابھی یہ نومی ناٹیب ابھی ختم نہیں ہوا اس کا بھی ایک سٹیپ ہو رہتا ہے وہ ہمیشہ آگر لیسن میں پڑھیں گے لیکن آج کا پہلا لیسن آپ اس کا اچھتا سے انڈرسٹینڈ کر لیجئے وہ یہ کہ باہی تھان کہ جو نومی ناٹیب وہ جملے ہوتے ہیں وہ سنٹینسز ہوتے ہیں جس میں ہم صرف ایک ناؤن کے پر بات کرتے ہیں جیسے یہ ایک کتاب ہے یہ گرمی یہ محنہ کو بتایا ہے اور دوسری بات میں ہمیں یہ سیکھی ہے کہ جو ناؤن ہیں جو تین طرح کے جرمن زبانمنٹ کو کٹگریز کیا گیا ہے جیسے دیر دی اور دس میں جو دیر ہے ان کو مسکنی جو دی ہے ان کو فیمنی جو دس ہے ان کو نیوٹرل کرتے ہیں اور اس کے بعد دیکھیں جب ان کو پلورل میں لکھنا ہے پلورل میں لکھنا ہے تو وہ بنجھے گا دی 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 ہو جائے گا اب آپ کے پاس اس کہنے کے چار طرح کے آرٹیکلز ہو گئے ایک تو ہو گیا مذکر یعنی دیر پھر ایک ہو گیا مونس یعنی دی اور ایک ہو گیا دس یہ تو ہیں ہی ہیں اور چوتھا کہانے پلورل جس پر دی ہی آئے گا سمجھاری بات آکو اوکے اب ہم اس کا اگلا جو حصہ ہے کہ اب ان آرٹیکلز کو ہم نے سنگولر میں یعنی آئین آئینے شائینے مائینے میں کیسے کر لکھنا ہے جو جو میں کیسے لکھے جائیں گے اس کا اگلا حصہ very important very useful ہے اس کو آپ نے مسنی کرنا ٹھیک ہے اس کا کل شام کا جو ہمارا لہسن ہوگا وہ ہم انشاءاللہ اسی کے پر بات کریں گے اوکے دیر فرنس so thank you very much for watching and before going please don't forget to subscribe our youtube channel so that you can find our next upcoming important videos of nominative oppositive and dative have a nice time take care see you اللہ میرا سے السلام علیکم